اور یہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ فلمیں بنائے چاہے وہ لکھیں ہیں سوشل میڈیا وہ تو مثال اس کی ایسی ہے کہ وہ سورج کو جو ہے چراغ دکھانے جیسا کام ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سقصیت ہو ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے جیسا ان کا عمل ہے تو آج جو کچھ لکھایا جا رہا ہے یہ کرا جا ہے تو ہم کیا کریں کہ ہمارا کام ہے کہ کم سے کم دوسری چیزیں تو ٹھیک ہے جو کریں گے پولیٹکس کے جریعے جو کریں گے تب کریں گے جب ہوگا جب بلما کریں گے تب کریں گے جب ہوگا جب کوئی تنجیبیں بڑی اٹھیں گی تب ہوگی لیکن ہمارے پاس میں آج میں کیا ہے ہمارے پاس میں جو بھی جرائے ہیں جتنے ہمارے ملنے جننے والے ہیں ان کے جریعے آپ کام کریں تم بہت سر جرائے کرنے والے کے لیے بہت ہے آپ پیپر کا کالم خرید سکتے ہیں اس کے اندر باتیں لکھئے اس کے لیے آپ کھرید کر پیسہ لگائیں پیپر میں دیجئے پیمپلیٹ میں دیجئے میسیج دیجئے چینل بنایی یوٹیوب اگر بولنا اچھا آتا ہے تو آپ اس کے جریعے پوچھا یہ لوگوں آڈیو آتی ہے کہ بول نہیں سکتے دیکھ کے تو آڈیو پوچھا تو آڈیو پوچھا یہ ان کی تعلیمات کو لکھ کر پوچھا یہ نہیں بہت سارے جرائیں آج کے جریعے اگر کرنے والا بہت سارے چیزیں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو آگے فارورڈ نہ کریں نہیں تو ہم ہوتا ہے کہ مسلمان بڑا ججبات ہی ہوتا ہے جراسہ ایک کچھ آیا نہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا بہرومتی اور اب خود ہی فارورڈ کیے جا رہا ہے وہ اتنا فارورڈ کر دیتا ہے کہ وہ پھر چل جاتا ہے حالانکہ یوٹیوب پر فیس بک پر کوئی ایسا اگر ڈالتا ہے تو شروع شروع کے اندر ہی اس کو ہم کو بین کرانا چاہیے اور شوشل میڈیا یوٹیوب اور فیس بک یہ سب سے بڑا میڈیا آج کا اور اس کے اندر یہ انہوں نے کیا اس کے اندر گائیڈ لائن رکھی انہوں نے اگر کوئی آپ کی دھارمیک بہانوں کو ٹھےس پہنچاتا ہے تو شروع میں ہی اگر آپ نے اس پر ایکشن لے لیا اور ان کو ریپورٹ کر دیا تو وہ اس کا چینل ہی بند کر دیتے وہ بات کی بات تو وہ صفحیباد میں دے گا لیکن اس نے کچھ تو ڈالا ہے صرف دو تین آدمی اگر دیتے ہیں تو اس کا چینل بند ہو جاتا ہے تو ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے وہ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے جب وہ فیل جاتا ہے اس کی ویورنگ بڑھ جاتی ہے لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خود بھی بند نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کو کمائے ہی جاتی ہے لیکن شروع میں آپ کو معلوم پڑا تو اس کو فیلانے کی بجائے اس کے فیلانے کی چلانا چاہیے تو یہ کرنا چاہیے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن بس یہ کہ ہم کو کوشش کریں علم حاصل کریں آپ کی صدق کی کتابوں کو لوگوں تک پہنچائیں اس کو عام کریں آپ کی صدق کی مجلسوں کو لگائیں لوگوں تک پہنچائیں گھروں کے اندر چھوڑی چھوڑی میں فیل ہے چار آ رہے ہیں دو آ رہے ہیں کوئی بات نہیں چار لوگ یہ ہم کو جواب دینا پڑے گا آپ کیوں نے اس طاقت تھی کہ آپ کے پاس میں چار لوگ نہیں تھے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ محفل سر جا سکتے تھے ان کی تعلیمات کے لیے لوگوں کو بتا سکتے تھے آپ چار کو بتائیں وہ چالیس تک بچائیں صرف چار ہوں تو بھی تو ہر طریقے سے ہم کر سکتے جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے اسٹیٹس ہیں تو اس کے اوپر یہ چیزیں آنی چاہیے اسٹیٹس ہم لگا رہے ہیں کیا لگا رہے ہیں اس کے اوپر لگا دیا واتس اپ کے اوپر چل رہا ہے فیس بک کے اوپر چل رہا ہے بینا وجہ کے گانے اس پر لگایا جا رہے ہیں بچوں کی وہ تصویر اس میں ڈالی جا رہی ہے خود کے ہی ویڈیو شوٹ کر کے جا رہا ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم فلا جگے گئے ہیں ہم بگیچے کے اندر ہم ندی کے اندر ہم اس کے اندر یہ چیزیں اسٹیٹس پہ لگانے کی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو دیکھو لوگ ان پر نلجام لگا رہے ہیں تو ہمارے اسٹیٹس پہ یہی چیزیں ہونے چاہیے یہ تعلیمات انہوں نے دیئے دیکھئے جو ویڈیو ہم کو اچھا لگتا ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے بولا اس کو آپ اس کے اندر لگائیے تاکہ جب بھی کوئی دیکھے ہاں پھر لگائیں دوسرے دن پھر بات بتل کر اس میں لگائیں ان کے تعلیمات تو وہ ہمارے چیزیں ہونے چاہیے تو جرائیے بہت سارے ہیں کام کرنے والا جو اگر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے نکلتا تو آئیڈیاس پھر اللہ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے یہ نسل ہے کہ ہم اس کو کام کریں بس کام کرنا ہے ہم کو نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہم نہیں بتائیں گے تو پھر لوگ تو انجام دیں گے کہ آپ کی خاموشی پھر یہ آپ کے جو ہے کہ آدمی خاموشی اس کی گلتی کا احساس کراتی یہ گلت ہوگا اس لئے وہ چوپے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک فرد ہونے کے ناتے کوم کیا کرے گی سرکار کیا کرتی ہے یا مسلم سلطنت آئے گی تو کریں گے وہ تو تمام کیوں بات کی باتیں ہیں ابھی جو ہے اس پر بات کیجئے خیالی باتیں نہیں ہونی چاہیے ہم ہی کیا کر سکتے ہم سے کیا ہو سکتا ہے وہ ہم کو کرنا ہے ہماری ہر چیز کے اندر اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جائر ہونی چاہیے ہم کی تعلیمات ہونی چاہیے قرآن کی تعلیمات آم ہونی چاہیے تو یہ چیز ہم کو اندر کرنی چاہیے اور بلکہ یہ ہے کہ ہم کو بھی سوال اٹھانا چاہیے لوگ کیا یہ تھوڑی ہم نے ٹھیکا لیکھ رکھا دنیا بھرکا کہ ہم سے ہی لوگ سوال پوچھیں ہمیں سامنی کلیو فیکیشن دیتے رہے کہ تمہاری کتاب میں یہ کیوں لکھا تمہارے رسول نے یہ کیوں کہا ہم بھی تو سوال کہیں بھئی تم نے بھی کیا گیا تم چلو بتا دو تم نے کیا کیا تمہاری کتاب نے کیا تمہارے مذہب نے کیا کیا تمہارے لیڈر نے کیا کیا ہم کو بھی سوال اٹھانا چاہیے ضرور نہیں کہ ہم ایک سا جواب ہی دیتے رہے سوال اٹھائیں گے تو آدمی کہے گا واقف سے وہ ہوگا کہ ہاں ہم نہیں کچھ نہیں کہ ہم کو اس طرح پر اجام لگانے والے ہوتے ہیں تو یہ باتیں ہم اس کا دیان رکھیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آج اور یہ بڑھتا جانا ہے اگر ہم اس پر نہیں اٹھیں